بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامسٹ عبدالستار یہ میری ایک فیمیل سبسکائبر ہیں آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے دیکھیں گے ان کے پام سے میں کیا کوئی سیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے تو میں ان کے انگوٹے کے فرسٹ پور کی بات کروں گا اچھی لیندھ میں ہے تو فرسٹ پور جو ہوتا ہے یہ انسان کی ویل پاور کا بتاتا ہے تو ویل پاور ان کی اچھی ہے کسی بھی کام کا یہ ارادہ کریں گی ہنڈر پرسٹ اپنے کام کو یہ مکمل کریں گی سیکنڈ پور جو ہوتا ہے یہ بتاتا ہے انسان کی لوجک کا اور اس کے بعد سوج بوجھ کا پلیننگ کا تو لوجک بھی اچھی ہے پلیننگ بھی ان کی اچھی ہے سوج بوجھ بھی اچھی ہے تو یہ ہر کام بڑی پلیننگ کے ساتھ کریں گی اور ہنڈر پرسٹ پھر اپنے کام کو بڑی محنت کے ساتھ کریں گے اور اس کو کمپلیٹ بھی کریں گی اب اگر ان کے انگوٹے پہ ہم بدہ ہی دیکھیں تو بدہ ان کے انگوٹے پہ بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے تو جب آپ کے انگوٹے پہ اتنی خوبصورت بدہ ہی بنی ہوئی ہو تو آپ کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی روپیا پیسہ ہمیشہ آپ کے پاس ہوتا ہے آپ کبھی بھی روپے پیسے سے خالی نہیں ہوتے اور اس کے علاوہ روحانیت سپیرچویلٹی آپ کے اندر پائی جاتی ہے سچے خوابوں کا آنا بہت ساری باتوں کا آپ کو وقت سے پہلے پتا چل جاتے ہیں آپ کی سکس سینس بڑی تیز ہوتی ہے جب آپ کے پاس بدہ ہی ہوتی ہے تو آپ کی سکس سینس بھی بڑی تیز ہوتی ہے آپ کے اندر روحانی پاور بھی ہوتی ہے اور آپ زندگی میں بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کامیابیاں بھی دیتا آپ بہت محنت کرتے ہیں اب اگر یہاں پہ ہم دیکھیں ان کے رائٹ ہینڈ کو تو سب سے پہلے میں ان کی لائف لائن کی بات کروں گا لائف لائن کی یہاں تک آپ کو اس میں کٹس 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 اس طریقے کے اب جب زندگی کی لائن اس طریقے سے ڈسٹرب ہو تو کمز کم بچپن سے لے کے پچاس سال کی عمر تک آپ کی زندگی میں سکون کوئی نہیں ہوتا یا تو ہیلتھ کے ایشو ہوتے ہیں یا پھر زندگی میں مشکلیں بڑی ہوتی ہیں ٹینشنیں بڑی آتی ہیں اور زندگی میں بہت زیادہ سٹرگل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی لائف لائن اس طریقے سے چلتی ہے اور اس میں سے جو لائنیں کھڑی لائنیں اوپر کی طرف نکلتی ہیں تو یہ اس لمحے زندگی میں آپ کو آپ بہت زیادہ آگے بڑھنے کے لیے اپنا کیریئر بنانے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں تو یہ جتنی بڑی لائن اوپر کی طرف نکلے گی یہ جوپیٹر پہ جا رہی ہے تو ان کی اچھی جواب ہو سکتی ہے یہ ان کو اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑی کامیابی دے گا اس لمحے اور پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ آئیے تقریباً کامیابی ان کو مل جائے گی تیس پہنتیس پہ جا کے دوسری کامیابی ان کو چالیس پہنتالیس پہ جا کے ملے گی اور تیسری کامیابی ان کو تقریباً پچاس سال کی عمر میں جا کے ملے گی تو اس طرح کیسے ہم کامیابیوں کو بھی میئر کر سکتے ہیں محاب سکتے ہیں تو تقریباً یہ کہلیں کہ یہاں تک پہنتیس چالیس سال کی عمر تک ان کی زندگی میں بہت زیادہ ہم سائل رہیں گے اور یہ میں نے اس کو ریڈ کلر میں ڈرا کی ہے اتنا حصہ تھوڑا سا پرابلم والا ہوگا اور آگے میں نے اس کو گرین کلر میں زندگی کی لائن کو ڈرا کی ہے اس کا مطلب یہ کہ آگے جہاں سے زندگی کی لائن میں نے گرین کلر میں شوک کی ہے تو یہاں پر ان کی زندگی زیادہ پرسکون ہو جائے گی یہاں ان کو زیادہ خوشیاں ملیں گی کامیابیاں ملیں گی اور اب اگر ہم دماغ کی لکیر کو دیکھیں تو دماغ کی جو لکیر ہے وہ برین لائن جو ان کی یہ زندگی کی لکیر سے تھوڑا سا ہٹ کے شروع ہو رہی ہے تو شروع میں یہ تھوڑی سی زدی نیچر ان کی زیادہ ہوگی ان کے اندر غصہ بھی زیادہ پائے جائے گا ایگو بھی ان کے اندر بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے ان کی زندگی میں مسلم سائل پرابلم بھی آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے نا تو یہاں پہ یہ زندگی میں کمز کم بچپن سے رہ کے تیس پہنتی سال کی عمر تک بہت زیادہ ذنی دباؤ کا بھی شکار رہیں گی ذنی ٹینشنوں کا بھی شکار رہیں گی اور ان کی زندگی میں کچھ اس طرح کی پرابلم ہوئیں گے کہ یہ چاہتے ہوئے بھی ان کو حل نہیں کر پائیں گی ان کی انسان پھس نہیں جاتا انسان کی زندگی میں کچھ اس طرح کی پرابلم آ جاتی ہیں کہ انسان بلکل خود کو پھسا ہوا محسوس کرتا ہے حالات کے شکنجے میں تو بلکل یہ حالات کے شکنجے میں پھسی ہوئی ہیں اور تیس پینتیستہ کی ان کی زندگی میں بہت زیادہ سٹرگل رہے گی اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں یہ ذہنی ٹینشنیں کم ہوگی تقریباً پینتی سال کی عمر میں جا کے کچھ نہ کچھ ان کی زندگی میں بہتری آئے گی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ٹینشن کچھ نہ کچھ مسئلے وہ ان کی زندگی میں رہیں گے کیونکہ جب دماغ کی تقیر پر اس طرح کی سے جزیرے بنتے ہیں تو یہ آپ کو ذہنی ٹینشنوں میں مقتلا کرتے ہیں اور آپ کی زندگی میں پرابلم آتے ہیں اور اسی طرح جب آپ کی دل کی لائن بھی بہت زیادہ ٹکنوں میں بٹی ہو ان کے ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہو یا اس طرح کی سے کٹ آئیں تو یہ بھی دل کو دل انسان کی کنٹرول میں نہیں ہوتا انسان کا موڈ بدلتا رہتا ہے انسان جلدی غصے میں چلا جاتا ہے انسان نیکٹیو باتیں زیادہ سوچتا ہے نیکٹیوٹی زیادہ آتی ہے جذباتی فیصلے کرتا ہے جلدی اپنے ریلیشن خراب کر لیتا ہے جب یہ والی صورتحال ہوتی ہے تو انسان کی یا تو شادی ہوتی نہیں ہے اگر ہوتی ہے تو اس میں ہنڈر پرسنٹ پرابلم آتے ہیں کیونکہ جب دل کی لائن کی حالت اچھی نہیں ہوگی تو آپ کسی بھی ریلیشن کو ٹھیک طریقے سے لے کے چل نہیں پاتے کہیں نہ کہیں آپ یا تو آپ اپنے پارڈنر کی کسی بات کا آپ ضرورت سے زیادہ مائنڈ کر جاتے ہیں زیادہ آپ کو غصہ آتے ہیں یا آپ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں تو آپ کے زیادہ جذباتی ہونے کی وجہ سے دل کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ زیادہ نوٹ کرتے ہیں فیل کرتے ہیں اور جلدی آپ ناراض ہوتے ہیں جلدی غصے میں آتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کی زندگی میں پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں ہم اس کو اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ان کی جو لائنوں کا آپ کو جال نظر آئے گا اس طریقے سے جب آپ کو دماغ کی لکیر پہ یا آپ کو وینس ماؤنٹ پہ اس طریقے سے جالی سی بنی نظر آئے یہاں پر جالی سی بنی نظر آئے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ بندہ ذنی ٹینشنوں کا شکار زیادہ ہوتا ہے یعنی یہ دل بھی ایسے بندوں کا جذباتی ہوتا ہے سینسٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن لیتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ دماغ میں بھی ٹینشنوں کا جو پریشر ہے وہ لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ لائنوں کا جال بننا شروع ہو جاتا ہے ہاتھ میں اس طریقے سے تو یہ بلکل جو ہوتا ہے یہ وہ لوگ جو زیادہ سوچتے ہیں اوور تھنکنگ کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ ٹینشنیں لیتے ہیں پھر ان کی ہاتھوں میں ہمیں اس طریقے سے ہمیں جالیاں بنتی نظر آتی ہیں کٹ نظر آتے ہیں کراس بنتے نظر آتے ہیں چاہے جالی بنے چاہے کراس بنے یہ ہاتھ میں اچھے نہیں سمجھے جاتے ٹھیک ہے تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ جتنا ہی ریلیکس رہیں گی جتنا ہی اپنے مائنڈ کو کول رکھیں گی اتنا ان کے لیے اچھا ہوگا جتنا ہی جذباتی ہو کے سوچیں گی یعنی کہ دماغ میں ٹھہراؤ نہیں ہوگا دماغ بھی ہر وقت چلتا رہے گا دل بھی ہر وقت غصے میں رہے گا یا جذباتی فیصلے کرے گا یا آپ ضرورت سے زیادہ آپ رشتوں کی باتیں نوٹ کرتے ہیں فلانے میرے ساتھ یہ ظلم کر دیا یا فلانے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی یا آپ کے مائنڈ میں یہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بدقسمت ہوں میری شادی نہیں ہو رہی میری شادی کیوں نہیں ہو رہی یا میری شادی میں مسئلے کیوں بن رہے ہیں تو اگر آپ بہت زیادہ چیزوں کو اپنے دماغ بار مسلط کر لیتے ہیں ٹینشنوں کو اپنے دل اور دماغ پر مسلط کر لیتے ہیں تو نہ پھر آپ کو رات کو نیند آتی ہے اور نہ ہی آپ کے دل میں سکون ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں پرابلم بڑھ جاتی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ کا شکر ہے ان کا اگر آپ مون ماؤنڈ دیکھیں تو یہاں پہ کتنی زبردست لائن جو ہے یہ سفر کی لائن ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پر ہمیں ان کے خطے بزنس بھی نظر آ رہے ہیں یہ بزنس کی طرف ان کا رجحان رہے گا اور ہلکے ہلکے منی ٹرائی انگل بھی یہ بن رہے ہیں تو روپیہ پیسے کی ان کو بلکل کمی نہیں ہوگی روپیہ پیسہ ان کے ہاتھ میں ہمیشہ رہے گا اور ان کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ بڑی زبردست ہے دیکھیں یہاں تک یہ سیٹرن پہ جا رہی ہے اسی طرح ان کے ہاتھ میں ہمیں شورت کی لائن بھی ہمیں یہاں پہ یہ دو شاخہ نظر آتی ہے تو جب آپ کے ہاتھ میں شورت کی لائن ہو مرکری پہ یہ کھڑی لائنیں ہو تو آپ کی یہ بزنس کی اچھی سورج بوجھ کا بھی بتاتی ہیں آپ کوئی بزنس کریں آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کو کر سکتی ہیں آپ کے بس نالج ہوتا ہے آپ کے پاس اگر جاب کرنا چاہیں آپ جاب کر سکتے ہیں اور زندگی میں ایسے لوگ بے انتہا نیم فیم بھی حاصل کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ایک اور دو لائنیں یہ قسمت کی لائن کو یہ لائن سپورٹ کرے گی یہ شورت کی لائن کو سپورٹ کرے گی یا می بھی یہ دونوں قسمت کی لائن کو سپورٹ کرے تو پینتی سال کی عمر کے بعد یہ زیادہ کام یاب گیا ان کو ملیں گی اور اللہ تعالی ان کو نیم فیم بھی دے گا اور جب یہاں پر دو تین لائنیں ہوتی ہیں مرکری پہ تو یہ بتاتی ہے کہ ایسے لوگ اچھی گفتگو کر رہتے ہیں خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور اپنی باتوں سے دوسروں کو امپریس کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں باقی اللہ تعالی ان کو شہرت دے گا قسمت کی یہ لائن بتا رہی ہے کہ روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی یہ لائنیں بتا رہی ہیں کہ دو دو تین تین جگہ سے ان کو انکم آئے گی اور یہ لائن بتا رہی ہے کہ اللہ تعالی ان کو نیم فیم دے گا اور عزت دولت شہرت سب کچھ اللہ تعالی ان کو عطا فرمائے گا اور باقی یہ ہے کہ یہاں پر مون ماؤنٹ پر کچھ ہمیں کراس کے سائن بھی نظر آتے ہیں تو وہ جو میں نے بتایا تھا کہ میوسی ڈپریشن تھوڑا سی نیکٹیوٹی کا مائن میں ضرورت سے زیادہ چیزیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ مزید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے مون ماؤنٹ پر یہ مون ماؤنٹ آپ کا یہاں پہ آپ کو اس طرح سے کراس بنتا نظر آتا ہے یا ایسے نظر آتا ہے یا یہاں پہ ایسے کچھ بہنگم نائنیں بنتی ہیں تو یہ بھی آپ کی جو آپ کے مائن میں ایک بے سکونی ہوتی ہے دل میں سکون نہیں ہوتا یہ اس چیز کا یہ لائنیں بتاتی کہ دل میں سکون نہیں ہے اور دل میں سکون کوئی نہیں ہے یہ آپ ادھر سے دل کی لائن کو بھی دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ اس طرح کیسے جزیرے سے بن رہے ہیں اور دل کی لائن جو ہے یہ کٹی پھٹی ہے جب دل کی لائن کٹی پھٹی ہوتی ہے تو انسان کو رات کو نیند نہیں آتی دل میں ایک بے سکونی سی ہوتی ہے اور ایسے انسان کو ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم بلڈ سے ریلیٹڈ پرابلم جیسے بلڈ پریشر لو یا بلڈ پریشر ہائی کا ہونا دل کی بیماریوں کا ہونا ہارٹ سے ریلیٹڈ بیماری بھی ان کو جلدی ہو سکتی ہے شگر بھی ان کو جلدی ہو سکتی ہے اور ایسے لوگوں کو ہیلت کیشو بہت زیادہ رہتے ہیں جب آپ کی صحت کی لائن بھی سپیشلی خراب ہو کٹی پٹی ہو دل کی لائن بھی کٹی پٹی ہو تو پھر کیونکہ شگر آپ کو ہوتی ہے ذنی ٹینشنوں کی وجہ سے ہارٹ کا مسئلہ بھی آپ کو ہوتا ہے ذنی ٹینشنوں کی وجہ سے تو جب آپ بہت زیادہ ٹینشن لینے کے عادی بن جاتے ہیں تو آپ کو شگر بھی جلدی ہوتی ہے اور آپ کو ہارٹ سے ریلیٹڈ جو پرابلم ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو جلدی ہو جاتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے اور آپ زندگی میں زیادہ خوشیاں اور کامیابیاں حاصل کریں تو آپ کو انٹینشنوں سے نکلنا ہوگا باقی آپ دیکھیں گے تو یہاں پر پھر رائٹ ہینڈ کو دیکھ لیتے ہیں شروع میں زندگی کی لائن بہت زیادہ ڈسٹرپ ہے تو تقریباً تیس سال کی عمر تک تو ان کی زندگی میں بہت زیادہ ڈسٹرپنس رہے گی دماغ کی لکیر میں گیپ ہے زندگی کی لائن اور دماغ کی لکیر میں تو یہ بتا رہا ہے کہ تھوڑی سی یہ زدی نیچر کی بھی ہیں اپنی مرضی کرنا پسند کرتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے جوپیٹر ماؤنٹ پہ یہ سکوئر کا سائن بن رہے اور یہ کھڑی لائنیں بھی نظر آ رہی ہیں یہ کھڑی لائن بھی نظر آ رہی ہیں تو زندگی میں ان کو اللہ تعالی مرتبہ مقام بھی دے گا یہ سکوئر جو ہوتا ہے یہ پروٹیکشن کا سائن بھی ہوتا ہے جوپیٹر پہ آپ کے اندر جو کچھ نیکٹیویٹی ضرورت سے زیادہ آتی ہے تو یہ جو سکوئر کا سائن ہے یہ اپنی ایکٹیویٹی پر کابو پانے میں بندے کو ہیلپ دیتا ہے یعنی کہ یہ اپنے دل پر کابو پاس سکتی ہیں اپنے دماغ پر کابو پاس سکتی ہیں اللہ تعالی نے ان کو جوپیٹر اچھا دیا اور اس پر سکوئر کا سائن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالی کی طرف سے ایک پروٹیکشن ملے گی یہ اپنے دل اور دماغ پر کابو پاس سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کوئی زندگی میں بڑا مرتبہ مکام بھی دے گا بینک بیلس بھی بنائیں گی جب یہ سکوئر کا سائن ہوتا ہے تو انسان روپیہ پیسہ بھی کماتا ہے اور یہ جو کھڑی لائنیں ہوتی ہیں یہ انسان کو مرتبہ مکام بھی دیتی ہیں اور یہ والی جو لائنیں ہیں یہ انسان کے اندر روحانیہ سپرچوالیٹی بھی پیدا کرتی ہیں انسان کو اچھا ٹیچر بناتی ہیں اور یہ جو زندگی کی لائن اور برین لائن میں گیپ ہوتا ہے یہ انسان کے اندر ایگو کو بڑھا دیتا ہے انسان کے اندر زد اور غصہ بڑھ جاتا ہے تو اگر آپ غور سے کر دیکھیں گے تو یہ بڑا خوبصورت فش کا سائن بھی مجھے بنتا نظر آ رہے ہیں تو اگر یہ اس طرح سے جوپیٹر پہ فش کا سائن بنے تو یہ بھی انسان کو روپیہ پیسہ دولت یہ چیزیں انسان کو ملتی ہیں زندگی میں بڑا مرتبہ مکام بھی ملتے ہیں تو باقی اگر آپ ہاتھ میں دیکھیں گے تو آپ کو زندگی کی لائن رائٹ ہینڈ پہ بھی ماشاءاللہ لمبی نظر آ رہی ہے دماغ کی لائن شروع میں تھوڑی تھوڑی ڈسٹرب ہے تو ذہنی ٹینشنوں کا شکار ان کی زندگی بہت رہے گی 35 کے بعد یہ آہستہ آہستہ ان ذہنی ٹینشنوں سے نکل جائیں گی آگے اللہ کرم کرے گا یہاں سے ایک لائن نکل کے مریخ مصبت کی طرف جاری ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے اندر ایگو غصہ بہت زیادہ ہے اور ایگو اور غصہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی میری لائف میں مسئلے بن سکتے ہیں تو ان کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے باقی یہاں پہ دیکھیں تو قسمت کی لائن بہت بہترین ہے ان کے آدمے اور شورت کی لائن بھی بہترین ہے تو انشاءاللہ تلہ زندگی میں روپے پیسے کی بھی کمی نہیں ہوگی اور 35 سال کی عمر کے بعد جتنا بھی ان کا بڑا پا ہوگا اسی نوے سال تک جتنی بھی ان کی ایج ہوگی اللہ تعالی ان کو بے انتہاد دولت بھی دے گا روپے پیسہ بھی دے گا اور یہ زندگی میں بے انتہاد شاہ ترقی کریں گی اور باقی یہ کہ مجموعی طور پر ان کا لکی ہاتھ ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اللہ تعالی ان کو زبردست خوشیاں کامیابیاں تا فرمائے گا میری لائن اگر آپ دیکھیں تو پہلا جو بھی ان کا ریلیشن ہوگا وہ بریک ہو جائے گا اور جو سیکنڈ ریلیشن ہے وہ چل سکتا ہے ان کی وہ شادی جو پینتیس سے چالیس سال کی ایج میں ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہوگی لیکن اس سے نیچے نیچے پینتیس سے نیچے نیچے جو بھی ان کی شادی ہوگی یا منگنی ہوگی وہ خرابی کی طرف جا سکتی ہے اس کو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں دیو یہاں پر بھی وہی سین ہے یہاں پر بھی آپ کو ایک لائن یہ نظر آ رہی ہے ایک لائن یہ نظر آ رہی ہے اور ایک نیچے بھی نظر آ رہی ہے تو شروع میں تیس سال کی عمر سے تاکہ ان کا جو بھی ریلیشن ہوگا وہ بریک ہوگا وہ کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوگا اور آگے جا کے جو لاسٹ ان کا ریلیشن ہوگا پینتیس سے چالیس سال کی ایج میں تو وہ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ کامیاب ہو جائے گا تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول گے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکائب کر دیں اور جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ برے اسی نمبر پر رابطہ کریں تو پھر آپ کا ذائچہ بھی بنیں گا آپ کی بارہ خانوالی کنڈلی بنیں گی لوشوبر چارڈ بھی بنیں گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فول ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی باقی چارڈز ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے اپنی حفاظت میں رکھے آمین سم آمین